چوڑیوں کا نام آتے ہی ذہن میں ہنائی ہاتھ گھوم جاتے ہیں لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ جو ہاتھ چوڑیاں بناتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو رہا ہے ہیدر آباد سے سبین فاروقی اسی پر بات کر رہی ہیں بہت ہی پرانے زمانے سے عورتیں اپنی خوبصورتی بڑھانے کیلئے چوڑیاں پہنکی رہی ہیں کانچ کی چوڑیاں عورت کے ہاتھوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں اور ان کی کھنک تو جوان چہروں پہ کئی رنگ دھیڑ دیتی ہے لیکن چوڑیاں بنانے والے ہاتھوں کی مشکل پر کسی نے کبھی کم ہی اور کیا ہوگا ہیدر آباد کی بارہ سالہ ہنہ نے چار جماعتیں ہی پڑی تھی کہ اسے زندگی کی گاڑی کھیچنے کے لیے چوڑیاں بنانی پڑی میں دردہ بھنٹے کام کرتی ہوں اس کے مجھے ساٹھ روپے ملتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ زیادہ پیسے ملے اس میں میں کانا کا چاہ بھی چلا میں پڑھ بھی سکوں شہر میں چار لاکھ سے زیادہ لڑکیاں خوڑتیں مرد اور بچے چوڑی بنانے کی کام سے چڑے ہیں کیوں تو ان کی کئی مشکلے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرے کو مارے شامدار انہیں ہی لوڈ شیڈنگ نے زندہ دربور کر دیا چارہ دن میں جب میں بیٹھتا ہوں وہ ایک توڑا بنتا ہے وہ ایک توڑی کی مجھے سو روپے جس میں یہ لوڈ شیڈنگ جو جاتی ہے بجلی ہو گئرہ اس میں ہمارے کام کا اور ستیناس ہو گیا وہ ہمارے توڑا بھی بنتا ہے مہنس زیادہ اور مافضہ کم لیکن چوڑیاں بنانے والی مالکوں کی تنظیم کے اہددار یہ ماننے کو تیار ہی نہیں جو خریدار جو لے جا رہے ہیں یہ مافضہ تو پورا دے رہے ہیں اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو مافضہ کم دیا جا رہا ہے اگر ان کو مافضہ کم دیا جاتا ہے تو وہ یقین ہے یہ فیلڈ چھوڑ کے دوسری اس پر چلی جاتی ہے چوڑی کی گھریلو سرد کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچیوں کو تلاش عزیز کے لیے بھار کے دھکے نہیں کھانے پڑتے ہیں خواتین کی چہری کی خوشی اور ہاتھوں کی زبائش یہ حسین چوڑیاں معصوم بچوں کی محنت کا سمر ہے لیکن وہ خود خوشیوں سے محروم ہے سبین پاروکی ایکسپریس نیوز ہیدراباد